اسلام علیکم ہائی افریون کیسے ہیں آپ میں آسیف رشید گرافز ہے اس طرف سے دوستو آج جو ہے ہمارا نیو لیسن ہے ہم نے ایک سوشل میڈیا کا جیسے بائینر ہے اس کا ہم نے چھوٹیسی ٹیپس وغیرہ چیزیں ہیں کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے کسی قسم کا تو آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے چاہے وہ بائینر ہو چاہے وہ فلیکس ہو جس طرح کا بھی مطلب کہ ایک چیز ہو اگر سب سے پہلے جو میم ضروری ہوتا ہے وہ تو ٹیکسز ہوتا ہے پھر امزیز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہے چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو وہ مین تو ڈیزائن ہے چاہے ہم ڈیزائن بنائیں تو وہ ڈیزائن چاہے بینر کے لیے استعمال ہو فلائر کے لیے سوشل میڈیا کے لیے تو وہ تو ایک وہی چیز ہے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکس وغیرہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کی اگر ابھی ت سوشل میڈیا بینر ٹائپ ہے تو اب دیکھیں یہ ایمیز پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ جیسے بھی کوئی پروڈکٹ ہے جس حوالے سے ہے مین تو اب یہ چیز ہے اس کے اوپر جو ہم نے سیٹنگ کرنی ہے پھر یہ چلی سوش ہے گرین تو اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا بھی ٹچ دیں گے تو اب دیکھیں کلر سکیم ہمیں کیا کرنی چاہیے یہ ٹیکس ہے اس کا تو کلر سکیم دیکھیں کہ اس پہ صرف دو کلر یوز کیے ہیں گرین اور یہ والا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کی کوپی کرتے ہیں یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا لائٹ کلر جو ہے وہ آپ نے چوز کر کے یہاں پہ ڈال لینا ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے جی پریس کریں گے اور اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا گلو سرچ کر لینا ہے اور یہ تھوڑا ہم کر لیں گے ایسے لائٹ مطلب ہے اسی کلر کو ہم نے درمیان میں تھوڑا سا لائٹ سا ٹچ دے دیا آولین ختم کر لیتے ہیں پھر ہم نے اس پہ لگانا ہے کونٹر کنٹرول کے انگروپ کر لیں گے یہ اس طرح سے تو اب دیکھیں یہ ہے جی گرین چلی سوس اس کو میں شفٹ اپ کر کے اوپر لے آتا ہوں یہ یہاں پہ آ گیا اب یہ امیجز ہے اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں لیکن ابھی سارا تو ہم نے سیٹ کرنا ہی کرنا ہے نا تو پہلے جو ہے کوئی سیمپل ہی جیسے گلاس فاؤنٹ بڑا بہترین مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ فاؤنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو فاؤنٹ ہے اس کو تھوڑا سا جیسے مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ ہے تھوڑا بول ٹائم میں جو ہے ہم وہ دیکھتے ہیں تو یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے اور یہ تو اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے شفٹ اپ کرتے ہیں اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ یہ جی ہمارا ٹوٹل چیزیں ہیں اور اس کو جو ہے ہم نے سیٹ کرنا ہے ڈیزائن کے اندر اب دیکھیں یہ لگانے سے یہ چیز سیٹ نہیں ہو گئی اب اس میں کافی سارا کام ہیں چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں اب دیکھیں نمبر ون پہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہلکا سا اس طرح سے اٹھا جیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہلکا سا ایسے لگے کہ جیسے اوپر اٹھا ہوا ہے تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں لے آتے ہیں اس کے بعد ایف ٹین کرتے ہیں یہاں پہ ہلکی سی لائن آ رہی ہے اور یہ آپ اس کا کروپ کر لیں ٹھوڑا تھا اب کیا کریں گے اس کو کریں گے چھوٹا ٹھیک ہے یہاں پہ لے آئیں گے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیں گے یہ جگہ یہاں سے کٹ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیں بیکگراؤن میں اب ہے یہ دیکھیں مرچی مرچی کا جو سین ہے دوستو اسی کو ہم نے سارا سیٹ کرنا ہے اس سے پہلے کیا کریں گے آپ کہ تھوڑا سا ڈروپ شیڈو کا سین بنائیں گے ہم یہاں پہ آپ نے جو ہے یہاں پہ اس طرح سے گول دائرہ لگا لینا ہے اور اس کو لگا دینا ہے بٹ میپ بٹ میپ بہت کم ہے یہاں پہ لگائیں پانچ سو چورو اکسٹھ کے آس پاس اور پھر آپ نے کر دینا ہے اس کو آکے بلد اب ہلکا سا کم کریں گے اس طرح سے اوکے کر دیں گے شفٹ آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور اس اس کو کر دینا ہے ہلکا سا سکلیچ یہ اسی طرح سے تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ نیچے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اٹھا ہوا ہے تو نیچے جو ہے شیڈ پڑ رہی ہے اب اسی چیز کو ہم کوپی کریں گے اور یہ چھوٹا کر کے ایسے یہاں بھی لے آئیں گے تو کہ مرچی بھی تھوڑ اسی اوپر اٹھی پڑ گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ڈیزائن اس طرح ہو جائے گے اس کے بعد اسی مرچی کو ہم کوپی کرتے ہیں ڈبل کر کے اس کو تھوڑا سا کریں گے چھوٹا اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایسے کر کے اب اسی کی ایک اور کوپی بنائیں گے اس کو آپ کر دیں پاور کلپ رائٹ کلک کر کے تو یہ تھوڑی ہم ڈیزائن میں جو ہے تھوڑا سا اس طرح سے ٹچ دے رہیں گے وہ ذرا خوبصورت سے لگے تو اب یہ جو ہمارے بس مرچی پڑ گیا آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے آکے اس کو کریں گے ایک بلد تو دیکھیں کافی بلد ہوگی ہے اس کو ہم پیچھے کریں گے بس یہ حل کا سا اسی سائٹ پہ آجے گا تو ہوڑا سا زیادہ بڑا دی جو ہے بس اور ہو کہ کر دیں گے اب اس کی ایک کوپی ہم لگائیں گے یہاں پہ چھوٹا کر کے ایک تھوڑا سا سین ہے ہم یہاں پہ لگا دیں گی اس اس کی دیکھیں گے Anders پور بہب اس کی اس کی ایک کوپی بنائیں گے اور اس کو یہاں سے رکھ یہاں جا پہ لگا لیتے ہیں Namen تھوڑا سا اس کو م کا کہ لیں گے بڑا یہ اس طرح سے ایک اسی کی اب یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے یا لگائی ہے یہ صرف ہم نے ایک بیک گراؤنڈ سا ٹچ دی ہے اس میں اور اس جو چیز ہم نے لگائی ہے بلر کر کے لگائی ہے کہ ایسے جیسے وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا میں لہرا رہی ہیں یا اڑ رہی ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ٹچ آ جائے تو اب یہ دیکھیں کونٹر بھی لگا ہوا ہمارے پاس اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے لگانا ہے باپس ٹھیک ہے اب کلر کلر کیسے لیں گے جی کلر ہم نے جہاں سے لینا ہے یہ گرین اس میں ایسے لگا دینا ہے اسی میں سے میں لائٹ گرین کلر دیا اس کو جہاں پر لگا دیا آود لین ختم کر لیتے ہیں کنٹرول کیو کرو کریں گے اور اس کو جو ہے آپ نے یہ اس طرح تھوڑا سا یہ جو اس کے نکرے ہیں یہ کون نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ہلکا سا اس طرح چینڑ کر لیں اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو لے آنگے اس کے اوپر شیفٹ اپ کریں گے اور یہ اس طرح کردیں گے اب اس اس طرح کر کے اس کو ڈبل کلک کریں گے اور تھوڑا سا اس کو یہاں سے اوپر لے جائیں گے تاکہ وہ اسی سیج کے حساب سے آئے سیلیکٹ سی تو یہ سنٹر میں آ گیا اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا بڑا تھوڑا نیچے لیں گے اب ہے جی دیکھیں یہ ایٹم اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے بڑا اور اس کو کر دیں گے آپ گرین اب دیکھیں گرین جو ہم نے اس پہ لگایا ہے تو وہ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پیچھے وہ گلو ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا ڈارک جو ہے آپ کو اسے سلیک کر کے وہ ڈالنا پڑے گا لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے اوپر نیچے والے سے ہٹ جائے تو یہ نہیں آ رہا اس کو جو ہم کیا کریں گے اس میں ڈبل شیٹ دے دیتے ہیں اس طرح جی پریس کریں اور یہ اب دیکھیں ایک سائیڈ سے وہ آ گیا اب اسی کو کیا کریں گے جی اوپر نیچے سے کر دیں گے کہ نیچے والی جو سائیڈ ہے وہ لائٹ آ جائے تو ہلکا سا ہم نے اس کے ساتھ ٹچ دیا تاکہ یہ جو ہے ہمارا کلرز تھوڑا بہتر ہو جائے اب یہ ہمارا ٹیکس ہے اس کو ہم کریں گے چھوٹا اور یہ ہی لے آئیں گے یہاں پہ اس کو فل کر لیں تھوڑا سا مطلب کہ اسی جگہ پہ یہ ایسے یہ اس طرح ہو جائے گا اب دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اٹھایا تھا تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس طرح کریں گے اور اس کو بھی کنٹرول آر تو سیم اس طرح ہو جائے گا اب جگہ ہمارے بعد تھوڑی سی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں اب گرین جو ہم نے چلی نیچے لگائی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس سائیڈ پہ لیں اور دوستو اس کو بھی آپ نے کر دینا ہے ڈیلیٹ تو یہ ہمارا جو ہے ایک ڈیزائن اس طرح سے ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی بنانی ہے کوپی سائیڈ پہ کر کے اور کوپی بنانے کے بعد ایک اور کوپی بنانی ہے اور اس میں سے آکے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور وائر فریم تاکہ یہ بیکگرونڈ ہمارا ڈیلیٹ ہو جائے اوپر سے ہم ٹیکس بھی کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کروڑ ٹو بیٹ میپ لگائیں گے اس کو تھوڑا ہم نے ٹیکسر دینا ہے بیکگرونڈ کے اندر تو اس کے لیے روکے کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ نے آکے نوئس میں آنا ہے اور رائٹ نوئس پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے اس طرح سے ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کلر اس کا کلک کر سکتے ہیں جو بھی مطلب کہ آپ نے لگانا ہو جائیسے کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ کلرین ہو گیا میں یہاں سے یہ ہی کلک کرتا ہوں وہی کلر دارک جو میں کلک کروں گا وہی کلر آپ کے اس پہ ڈوڈڈوڈ سے بلکل بریق بریق سے لگ جاتے ہیں کہ کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں ٹیکسٹر تو لگیا ہے لیکن کافی ڈیم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور روکے کر دینا ہے تو یہ ڈبل ہمارا جو ہے اس کے اوپر یہ لگ جائے گا اب کرنا کیا اس کو اس کو ہم صرف رائٹ کلک کریں گے اور پاور گلپ کر دیں گے بیک گراؤن میں یہاں پہ لے کے آئیں گے اور شفٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کریں گے شفٹ ڈاؤن تو یہ جو ہے دیکھیں ہمارا پیچھے ٹوٹل جو ہے ٹیکچر لگ گیا اب دو ڈیزائن ہیں ہمارے پاس دو ڈیزائن ہیں ایک تو سمپلی ہے کلائنٹ آپ کو اس طرح مطلب کے دیں ایک جو ہے یہ ہے جب آپ اس طرح سے کلائنٹ کے لیے دو ڈیزائن کرتے ہیں بناتے ہیں تو اس کو ایک نائک پرسند آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میند اچھی کی ہوئی ہے ٹائم لگا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کلائنٹ کو ایسی سے ایسی جو ہے ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں مختلف اس طرح کا بھی پروڈکٹ ہے جس طرح کی بھی چیزیں ہوں صرف وہ کیا ہے کہ یہ ایک یہ ایمیج اچھی نہیں سوچ کی ہے تو یہاں پہ کوئی اور پروڈکٹ آ جائے گا اس سے ملتا جو جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اس طرح سے لگا کے بیک اراؤنڈ میں ڈیزائن بنا لینا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملقات ہوگی اللہ حافظ